سلام علیکم سامین پچیت دریجہ اور دو جولائی ہے عنوان ہے پارلیمیٹ میں اوویسی صاحب کا بیان اس ویڈیو کو لیے ہم جناب زاہد میرٹی صاحب کے شکر گزار ہیں سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے مہترم جیرمن صاحب میں آج ان لوگوں کی طرف سے بول رہا ہوں جو دکھتے تو ہیں جن کے بارے میں بات تو ہوتی ہے اور ان کی کوئی نہیں سنتا میں ان کے بارے میں بول رہا ہوں جن کے بارے میں وزیراعظم مولی نے کہا تھا کہ گسپیٹی ہے میں ان بیٹی اور ماں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں مولی نے کہا کہ زیادہ بچے پیدا کرتے میں ان معصوم نوجوانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کو مابلنچنگ کے ذریعے مارا جا رہا ہے میں ان بے زبان ماں اور باپ کے بارے میں بھول رہا ہوں جن کے اولاد آج اس حکومت کے غلط خانون کے چکر میں جیلوں میں سڑ رہے ہیں سر میں دستو جب اس ایوان میں بن رہا تھا سمبیدخان بن رہا تھا تو اس وقت علاہدہ اور ترلیس اور انتخابی ریزرویشن کی بات آئی تو اس وقت ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے ہمارے بزرگوں نے دونوں سمودھ آئے کی اندو اور مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پر راضی نہیں ہوں گے بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے انہوں نے مخالفت کی جلائی ڈانوزرلیس کی اور انتخابی ریزرویشن کی انہوں نے کہا تھا ہی پورٹ سر بی جے پی مسلمانوں کی نفرت پر جیتی ہے اور مسلمانوں کے نامیات مسیحہ مسلمانوں کی نفت سے دہوت حاصل کرتے ہیں مگر پھر بھی ایمان کے درازے نہیں کھلتے مسلمانوں کے لئے اور صرف چار پیصد صرف چار پیصد مسلمان جیت کراتے ہیں سر سمیدان سمیدان صرف ایک کتاب نہیں ہے جسے چوم آ جائے سمیدان ایک کتاب نہیں ہے جسے دکھا جائے سمیدان ایک سمبل بھی ہے مگر سمیدان ایک ہمارے بزرگوں کے حاموں کے کتاب ہے ہمارے جمہوریت کو ہمارے بزرگوں نے اس طرح سمجھا ہمارے فانڈنگ پادرز نے اس طرح جمہوریت کو سمجھا کہ اس میں ہر سمودائے اور مذہب اور سماج کے ماننے والے لوگوں کی رائے کو شامل کیا جائے گی اس ملک کو چالانے کے لیے مگر اس ایوان میں صرف چار بیسے مسلمان جیت کراتے ہیں میں سمبیدان سے جو محبت کے دعوے کرتے ہیں ان سے کہوں گا کہ کبھی اٹھا کر کرو پرسنل اسمبلی ڈیبیٹس میں کہ نیبرو نے حید سی مکرجی نے سردار حکم سندھے مانورٹیز کے بارے میں کیا کہا تھا سر بطن عزیز کا مستقبل کیسا ہوگا جب پی جے پی مجھے غیب کرنا چاہتی ہے اور دیگر حصے اختلاف کی باقیہ کے لیے میرا حضور سریفورٹ ڈالنا اور اپنی خبر میں جا کر کھو جانا ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ سماجی انصاف ہے سر کے چار پیسد مسلمان جیت کراتے ہیں سر اس اہمان میں او بی سی سماج کے ایم پی اب اپرکاس ایم پی کے برابر ہو چکے ہیں اور چودہ پیسد مسلمان صرف چار پیسد جیت کراتے ہیں سی ایس ڈی ایس کا گیتہ ہے بتاتا ہے کہ اس مولک میں جو اوڈ بینک ہے جو ایک مش اوڈ ڈالتا ہے وہ اپرکاس کا ہے مسلمان کا کبھی نہ اوڈ بینک ہاں نہ کبھی رہے گا سر چار جون کے بعد چھے مسلمانوں کی بابلنچنگ ہوئی گیارہ گھروں کو مدیہ پردیش میں مولی کے بندروں نے سونابود کر دیا ہماشر پردیش میں ایک مسلمان کے دکان کو ٹوٹ لیا گیا اور اس کے خلاف کی باقیوں کی طرف سے سمناتا ہے شاید اب وقت آ چکتا ہے کہ لفت مسلمان کا نام دینا بھی آپ سوڈ بابلنچنگ کر دی جائے گی سر میں یہ مفتانہ چاہ رہا ہوں آپ لوگ بیٹھ جائیں کیونکہ آپ لوگ بیٹھ جائیں سلی مسلمان آپ لوگ بیٹھ جائیں کیونکہ آپ آنسی صدس بیٹھ جائیں سلی مسلمان آپ بیٹھ جائیں آپ لوگ بتھ جائیں بانی سندسوں نے بانی سندسے پیٹھ صدس سدرشن نے اپنے پرامک باشن میں جو شبط و پریوں گیا ہے کرتگ کرا ہے اس کو اینتی کے جائیں اور ابھی انہوں نے اُڑلے کرا کہ مودی کے بولوزر نے وہاں موپ لینچنگ کرا ہے اس کو بھی اوثنٹیکٹ کرا جائے یہ درخت ہوا درخت ہوا لے جہاں موجود ہے ہے ہوت میں یہ لفرunda ہے اس طرح کی وجہ سے ملا ہے۔ I would like to say it is not cold-used in doc, but every single person voted him despite his anti-Muslim voice. And I would like to tell the position parties, this is not a moral victory for you, this is a victory of majoritarianism. Everyone should contemplate and do introspection. Why is it that the OPCs and the upper castes are getting their due representation? Why are the Muslims not getting it? سر آج بھارت کے آجے نوجوان بیروزگار ہیں اور روزگار کی تالش بیروزگاری کالمی ہے سر کہ ایک موڈی سرکار کے پانچ سال میں سیونٹی فائی لیک ایسپیرنس کی زندگی برباد ہو گئی چھے پیپر لیک ہوا بیروزگاری کالمی ہے سر کہ رشیہ جا رہے ہیں وہاں جا کر اپنی جانوں کو دے رہے ہیں جو روزگاری کالمی ہے کہ در اینڈر موٹی روزگار کا کیم چلا دی ہے نوجوانوں کے لیے کہ تم اسرائیل میں جا کر کام کرو ان کو کینن فوڈر بنا رہی ہے تاکہ فلسکینوں کی زیادہ وہ خرب کر سکے یہ بھی سر میرا رکھائی میں ہاں سر آبو یہ رکھائی نہیں ہے میرا سر میں کوئی رکھیجی یہ بیسوہ گروہ کی فلسکین ہے اسرائیل کو ستا بیسٹن اسرائیل کو ستا بیسٹن ہٹیار جا رہا ہے ناویین بھاریت کے لوگ غلق پہ کام کرتے ہیں کیا سر پڑے گا سنٹاریتار اسرائیلی فلسکین مار چکے ہیں کیا ہماری پالیسی کر کیوں اتیار دے رہے ہیں سر نسل کسی ہو رہی ہے صدر جہولیہ کے خود میں سر میں اسی پہ بول رہا ہوں صدر جہولیہ میں سنٹاریشن اپروچ ہے یوں نہیں بہتی سرکار مینوریٹیز کو بیسٹن پہ دیوائنڈ ڈیوینڈ کرتی ہے سر اس کا آپ نے بجھت کم کر دیا سر پرارس کبھن کرتا تھانا مینے سے منڈی کا شکار ہے صورت اور بنگو جا رہا ہے سر آخری بات آخری بات سر پنون کے اس میں نکل گپتہ موڈی نے کہا جا کہ ہم نے گھر میں دوسر کروارا تو نکل گپتہ کو کس کے بردر دیا تھا پنون کو مارنے کا اگر نہیں دیا تو اس کو بچائیے اگر دیا نہیں تو پھر اس پر پی اے ملے کیوں نہیں لانا کر سر تکھمت ممات سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنی تخریر کو ٹیپو سلطان کی نظر کر رہا ہوں یہ ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے کہ آپ اس سے بھی نفرت کریں گے سر یہ سمیدان میں سمیدان میں ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے جس پر والا بھائی پٹے نے سائن کیا سامہ پرسات پکڑے نے سائن کیا یہ آپ کی نفرت ہے پر آخر میں میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس شیئر پر کہ کیا دن دکھا رہے ہیں یہ سیاست کی دھوک چاہوں جو کل سپوٹ تھے وہ کپوٹوں میں آگئے تھے اس خدر عظیم کے پیروں میں تاشتے اتنے ہوئے زلیل کے جوچوں میں آگئے بہت بہت شکریہ